اس سکھ روحانی پیشوہ گرمیت رامرحیم کی سزا پر بھاتی ریاست حریانہ پنجاب و دیلی میں مظاہرے پوٹ پڑے ہیں آپ کو بتائیں کہ گرمیت کے مریدوں اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپے ہوئی ہیں ستنہ افراد حالات جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں کئی ریلویسٹیشنز اور ٹرینوں کی ایبوگیوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے گئے ہیں بھاتی میڈیا کے مطابق حریانہ میں پرتشدد مظاہروں کے بعد شہر میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ بھارت کی ایک عدالت نے ملک کے معروف روحانی رہنما اور ریاست حریانہ میں قائم دیرہ سچا سودہ آرگنائزیشن کے سربراہ گروہ گرمیت رام رہیم زنگ پر دو خواتین کے ساتھ زیادتی کے الزام میں مجرم قرار دے دیا ہے اور گرمیت کو سزا اٹھائیس اگست کو سنائی جائے گی فیصلے کے بعد آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور دہلی میں سیکیورٹی کی فورسز اور دیرہ سچا سودہ کے حامیوں کے درمیان جھڑپے میں ہوئی ہیں جس میں اب تک ستنا افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے گزشتہ دس سال سے جاری اس کیس کی دو سو سماتے اور ہائی کورٹ کی جانب سے متعدد ہپ میں انتنا جاری ہونے کے بعد گرمیت رام رہیم پر فرد جرم آیت کی گئی عدالتی فیصلہ آنے کے بعد پوجی اہلکاروں نے گرمیت رام رہیم کو حفاظتی تحویل میں لے لیا اور انہیں ایک فوج کے ویسٹرن کمانجر ہیڈکوارچر منتقل کر دیا گیا گرمیت رام رہیم کے حامیوں نے متعدد گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے اور میڈیا کی گاڑیوں کو آگ لگا دی مشتل افراد نے ریاست پنجاب میں مانسا اور ملوچ میں تین ریلوی سٹیشنز کی امارتیں جبکہ پنچکلا اور فیروزپور میں انتظامیہ نے کرفیو لگانے کا اعلان کیا ہے پنجاب کے علاوہ ہریانہ میں بھی متعدد مقامات پر پرتشدد واقعات پیش آئے جس میں درچنوں افراد زخمیں ہوئے ہیں پنجاب اور ہریانہ دونوں ریاستوں کے وزرائے آلہ نے گروہ گرمیت کے حامیوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے گروہ گرمیت ایک سو گاڑیوں کے قافلے میں فیصلہ سننے کے لیے ہریانہ کے علاقے سرسہ میں واقع اپنے آشنم سے عدالت آئے تھے فیصلے سے پہلے گروہ گرمیت کے دو لاکھ سے زیادہ حامی پنچکلا پہنچے تھے موسیقی